اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ سبھی اپنے گھروں میں بخیر و آفیت ہوں گے پیارے بچوں آج ہم کلاس ففت کی ای وی ایس پڑھنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو آج ٹاپک ہے that is air, its uses and pollution سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ air کیا ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں air means یعنی ہوا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ these are the three important elements of life یعنی ہوا, پانی اور food ان تینوں کے بغیر ہم بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتے تو air جو ہے اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں اچھی طرح سے لیکن محسوس تو ضرور کر سکتے ہیں اگر ہم ذرا اپنی ناک اور مو دونوں کو بند کریں گے تھوڑی دیر بعد ہمیں ہمیں محسوس ہوگا کہ کوئی چیز ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے اندر جا رہا تھا that is air جیسے آپ سانس چھوڑے گے تو آپ کے مو سے جو ہے air نکلے گا اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ air کیا ہے اسی طرح سے جب ہوا آتا ہے تو ہمارے عیردگرد جو درخت ہوتے ہیں ان کے پتے جو ہلتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ air ہے اور اب جو یہ air ہے اس کے کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ this air is made up of different types of gases یعنی اس میں یہ بہت سارے گیسوں کا مجموعہ ہے بہت سارے گیسوں سے یہ بنا ہے یہ air اگر manly ہم بات کریں تو manly اس میں تین gases ہیں جیسے نائٹروجن اکسیجن اور کاربن ڈائکسائیڈ اگرچہ اس میں بہت سارے گیس ہیں لیکن manly ہم تین کو دیکھتے ہیں نائٹروجن اکسیجن اور کاربن ڈائکسائیڈ اگر ہم ان کی پرسنٹیج کو دیکھیں جو نائٹروجن ہے یہ 78% موجود ہے ہوا میں اس کی ریٹ اور جو اکسیجن ہے اس کی ریٹ ہے 21% اور جو کاربن ڈائکسائیڈ ہے it is less than even 1% ہم کہہ سکتے ہیں 1% سے بھی یہ کم ہے اکسیجن sorry کاربن ڈائکسائیڈ لیکن یہ بہت ہی ضروری ہے جیسے ہم جانتے ہیں پودوں کے لئے وہ اسی کے ذریعے سے اپنا فوڈ تیار کرتے ہیں اپنے لئے فوڈ بناتے ہیں گزہ تیار کرتے ہیں اور اکسیجن ہم جانتے ہیں ہم انہیل کرتے ہیں ہم پیتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ ان کی جو ہے ریٹ ہے 70% نائٹروجن 21% اکسیجن اور کاربن ڈائکسائیڈ less than 1% تو اب ہم مثالوں کی ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے آئر کی its uses کی یعنی اس کا استعمال جو ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو ایک مثال کی ذریعے ہاں پر سمجھا ہوں جیسے ہم سب سے پہلے ہم فوٹبال دیکھیں گے فوٹبال جب تک نہ ہم اس کے اندر پامپ لائیں گے اور اس سے پوش اپ کریں گے تو اس کے اندر آئر جائے گا اور اس کے بعد یہ کھیلنے کی قابل ہو جائے گی تو اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آئر کا استعمال ایک اور چیز جیسے میں یہاں پر سمجھا ہوں مثال کی طور پر ایک کنٹینر ہم لیں گے جیسے اگر میں یہ کنٹینر لوں گا یہاں پر اس کو میں پانی کی ساتھ بھروں گا اس کے اندر میں پانی لاؤں گا پانی سے اس کو بھروں گا اس کے بعد کیا کروں گا فر ایک زمپل میں ایک گلاس لاؤں گا اس طرح سے میں نے ایک گلاس لیا اب جو سیدھا میں اس کو اسی طرح سے نیچے لگاؤں گا اور پانی کو تاکہ میں چاہتا ہوں کہ پانی اس گلاس کے اندر آ جائے لیکن جیسے میں پریس کرتا ہوں گلاس کو گلاس بلکل نیچے نہیں جاتا ہے اس کے بارے کس اگر میں اسی کنٹینر کو ایسی کروں اس کے اندر پانی بھروں گا اور گلاس کو جو ہے تھوڑا سا ٹلٹ کروں گا اس طرح سے تو اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے اب سوال پائدہ ہوتا ہے اس طرح سے کیسے اس کے اندر پانی گیا ایکچولی جو یہ ہے اس وقت اس گلاس کے اندر ہوا تھا یعنی آئر تھا تو اس لیے کیونکہ سپیس بند تھی تو اس کے اندر پانی نہیں جا پا رہا تھا اور جب اس طرح سے آپ کرو گے تو تھوڑا سی بابلز آپ کو نظر آئیں گے اس کا مطلب کیا ہے جو آئر ہے وہ باہر نکل گیا اور پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس طرح سے بھی محسوس ہوا ایک تو اس کا استعمال اور دوسرا یہ آپ کو معلوم بڑھا کہ آئر کیا ہے کیسے آپ کو محسوس ہوا ایک اور مثال اگر میں دوں جیسے اگر ہمارے پاس دو کینڈلز ہیں اس طرح سے ہمارے پاس دو کینڈلز ہیں اب کیا ہے دونوں کو دون جل رہے ہیں تو میں گلاس لاؤں گا گلاس کو اس طرح سے اس کو اس کے اوپر رکھوں گا جیسے میں اس کے اوپر گلاس کو رکھوں گا یہ والا جو ہے یہ بوجھ جائے گا یہ کیوں بوجھا اور یہ کیوں جلتا رہا اس لئے یہ پہلے اس لئے جل رہا تھا کہ یہاں پر آئر تھا یہاں پر اوکسن موجود تھا تو اوکسن اس کو جلنے میں مدد دیتا تھا اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ آئر جو ہے وہ جلنے میں مدد دیتا ہے تو جب یہاں یہاں آئر بلکل بند ہوا تو یہ اس لئے بوجھ گیا اس طرح سے بھی ہمیں چلا پتا کہ آئر کی یوز ایج آئر کا استعمال اب ہم بات کریں گے آئر پولوشن کی پیارے بچوں آئر پولوشن جو ہے اگر میں آپ کو انگلیش میں سمجھاؤں پیارے بچوں کو انگلیش میں سمجھا ہے جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کو ہم آئر پولوشن کہتے ہیں جیسے اس میں گیسز ہوتے ہیں آڈرز ہوتے ہیں یعنی بدبو ہوتی ہے پارٹیکلز زرات ہوتے ہیں تو اسی کو ہم آئر پولوشن کہتے ہیں اب جو یہ آئر پولوشن ہے اس کے ایفیکٹس اگر ہم حیلت پہ دیکھیں اپنے صحت پہ تو میں لی اگر میں بات کروں میڈیر سٹوڈنٹ سم آئر پولوٹنٹس آئر کین بی ویری ہارم فول جیسے اگر ہم کیمیکلز کی بات کے لئے جیسے بینزین وینائل کلورائیڈ ہے ان سے کیا ہو جاتا ہے یہ ڈیزیزز کرتے ہیں جیسے کینسر برڈ ڈیفیکٹس ہوتا ہے لانگ ڈرم انجیریز فیفڈوں کی ہو جاتی ہے اور ایون ڈیفٹ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اور جو بریتھنگ پولوٹیڈ آئر ہوتا ہے اس سے انفیکشن ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں میں اور ہماری ناکھ میں بھی اب یہ آئر جو ہے زیادہ تر آئر پولوشن جو ہے یہ ٹرائفک سے ہوتا ہے اور کیمیکل اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ جب مکس ہو جاتے ہیں رین کے ساتھ تو یہ ایسڈ رین بنکی ہے پھر مینلی پودوں کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے درختوں کے لئے بھی نقصان دے ہوتی ہے اور ایک اور چیز ہے that is smoke یعنی دھندلی فضا یہ دھندلی فضا کیسے بن جاتی ہے جب فاغ مل جاتا ہے smoke کے ساتھ تو اس سے کیا وجود میں آتی ہے اسے smoke وجود میں آتی ہے یعنی اس طرح سے آپ سمجھ میں آئے گا آپ کو فاغ بولتے ہیں دھند کو اور smoke بولتے ہیں دھواں یہ smoke یعنی فاغ دھند اور دھواں جب آپ اس میں ملتا ہے تو اسے دھویں اور دھند بری فضا بن جاتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ بہت ہی نقصان دے ہوتی ہے بریتھنگ کے لئے اور اس سے ایک گیس وجود میں آتی ہے ایک پولیٹنٹ بنتا ہے that is اسے میں لے جو سموگ ہے یہ پھر بن جاتا ہے اس میں ایک خاص پولیٹنٹ that is اوزون یہ بہت ہی حرم فول گیس ہوتا ہے ہمارے فیفرن کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو یہ ہے آئر ایٹس یوز اور پولیوشن کے بارے میں مالوں ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کی کوسٹنز کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی